جی اللہ دوستو میں ہوں کمر شیما اور امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو روزانہ کوئی ایسی خبر آتی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو بیڈ گورننس ہے وہ کتنی زیادہ پاکستان میں سرائیت کر چکی ہے کریپن کر چکی ہے اور ہمیں تب پتا چلتا ہے جدوں پتاکا چل جانتا ہے سو ہمیں تب پتا چلتا ہے کہ سیچویشن کیا ہے ابھی دیکھیں کہ جو اس حکومت آئی ہے اس حکومت نے الزام لگایا ہے اور یہ الزام لگایا ہے یہ حقیقت ہے دونوں میں سے ایک چیز تو ٹھیک ہے لیکن ان کے بقول یہ حقیقت ہے یہ کہتے ہیں کہ جو سی پیک آثورٹی چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کی ایک آثورٹی بنی تھی جو بسیکلی اس وقت لیفٹنڈ جنرل آسم سلیم باجوہ کے لیے بنائی گئی تھی اور ان کو آثورٹی کا ہیڈ بنایا گیا تھا اور بسیک مقصد یہ تھا کہ منیسٹریز کے درمیان اور جو سی پیک پروجیکٹ سے ان کے درمیان ایک سنکھ جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو تھا یہ بسیکلی یہ فراڈ تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ بسیکلی سی پیک آثورٹی جو تھی یہ صرف ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی یہ سی پیک آثورٹی ہے وہ صرف آسم سلیم باجوہ کے لیے بنائی گئی تھی جو لیٹر آن پاپا جانز کی وجہ سے مشہور ہوئے لیکن یہ بزاری بات ہے چیزیں انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن احسن اقبال جو اس وقت گورنمنٹ کے جو منسٹر ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ اس منسٹر اس آثورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف یہ ایک وائٹ الیفینٹ ہے جو کہ گورنمنٹ کے خرچے پہ پل رہا ہے نہ یہ کو کام کر رہا ہے نہ اس کے کو فائدہ ہے نہ اس آثورٹی سے ہمیں کچھ فائدہ مل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چین سے پوچھ کے چین سے پوچھ کے اس آثورٹی کو بند کر رہے ہیں پکا پکا اب یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ دیکھیں یہ عام آدمی کے سر سے ہنچی بات ہے کہ وہ غربت کی بات کرے مہنگائی کی بات کرے وہ لاچاری اور بیروزگاری کی بات کرے یا کہ یہ جو امیروں کے اور بڑے طاقتور لوگوں کے عللے تللے ہیں وہ ان کی بات کرے اب دیکھیں نا کہ آپ کو اسیس کا پتہ ہے کہ سیپیک آثورٹی بنی پھر یہ اب ڈیزولو ہو رہی ہے تو اس کا سیپیک کے کیا اثر پڑے گا چائنیز کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے سیپیک آثورٹی بنائی ہے یا نہیں بنائی آپ نے تو چینیوں کو یہ چورن بیچا کہ ہم یہ سیپیک آثورٹی بنائیں گے اس میں سے جنرل صاحب بیٹھیں گے وہاں پہ کیونکہ جنرل صاحب جو ہیں اس وقت کمانڈر صدرن کمانڈر ہیں ان کو بلوچستان کا بہت اچھے سے پتہ ہے لہٰذا ان کو یہ جاب دی جائے بعد میں جب ان کا یہ جو پاپا جانز والا کیس کھلا اور بہت ساری انفیسٹگیشن ریپورٹنگ ہوئی تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ ان کے پاس دو پورٹ فولیو تھے ایک سیپیک آثورٹی تھا اور ایک انفرمیشن منسٹری کا تھا تو بیسیکلی تو انفرمیشن منسٹری کے یہ منسٹر فارس ٹیٹ بنے جنرل ناسم سلیم باجواد تھا کہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک اسٹیبلشمنٹ کا پرسپیکٹف جو ہے وہ کیابنٹ کے اندر جو ہے وہ آتا رہے اور عمران خان کو بھی وہ دیکھتے رہے اور کرنا اور ساتھ میں یہ پلاننگ کمیشن جب ان کے ایسٹس انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے جتنے بھی لوگ ہیں جو میری حکومت میں ہیں وہ اپنے ایسٹس ڈیکلیئر کریں جب ایسٹس ڈیکلیئر کیے تو پتا چلا ان کے پاس تو بہت کچھ ہے اس کے اوپر پھر لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دی اور چیزیں جب انرد کی تو بہت کچھ نکلا تو اس پہ پھر ان کو کہا گیا کہ آپ جو میریسٹر فر سٹیٹ فر انفرمیشن ہے اس پر سلیفہ دے دیں بڑا پریسر آیا میڈیا کے اوپر لیکن سی پیک آثورٹی کے اوپر نہ آسکا کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تھا کہ ہم اپنا ایک شخص اس یہاں پر رکھیں گے اور وہ شخص جو ہے وہ چیزوں کو منیٹر کرتا رہے گا دیکھتا رہے گا چیز بہت اچھی ہے یہ نہیں کہ چیز اچھی نہیں ہے ہمارے انسٹیشن کے درمیان کوارڈینیشن کرانا چائنیز کو ہیلپ اوٹ کرنا اور اگر جہاں پہ مسئلہ رکا ہوا ہے اس مسئلے کو ٹھیک کرنا چیز تو بہت سبردستی لیکن پھر یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا پوپس ٹھیک ہوا کیا نہیں ہوا کیا وہ واقعی ٹھیک تھی کیا کیا ٹھیک ہے اب آپ اس کے پروجیکٹس کی ڈیٹیلز دیکھیں تو انہوں نے انرجی پہ بہت سارے پروجیکٹس کی ہوئے ہیں for example انہوں نے تیرہ سو وارٹ کا ایک سائی وال میں کول فائٹ پاور پلانٹ لگایا جو کیا اپریشنل ہے دو دوزار سترہ میں اپریشنل ہو گیا تھا لیکن انفورچنیٹلی ہمارے بس کولا کہاں سے آتا ہے ہم یہاں افغانستان سے مانگتے ہیں یا ارجنٹینہ سے مانگتے ہیں یا ساؤٹھ ایفریقہ سے مانگتے ہیں تو ہمیں انرجی پروجیکٹس بھی اس طرح کے چائنیز نے لگا دیئے ہمارے ساتھ ڈراما کیا کہ ہم اس کے لیے جو ہمیں تیل تو ہم سعودی اور دبائی اور قطر سے خریدیں گے اور کوئلہ ہم دنیا سے اور ملکوں سے خریدیں گے یہ تیرہ سو اسی طرح کا تیرہ سو وارٹ کا ایک اور انہوں نے پاور پلانٹ جو ہے وہ کول فائٹ پاور پلانٹ جو ہے وہ کاسم پورٹ کاسم کراچی پہ لگا دیا اسی طرح تیرہ سو وارٹ کا ایک اور جو جو کول ہب چائنہ ہب کول پاور پروجیکٹ ہے وہ ہب بلوچستان میں لگا دیا وہ بھی اپریشنل ہے اس وقت یہ صرف میں آپ کو انرجی پروجیکٹ کی بات بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کوئی اینگرو تھر کول پاور پروجیکٹ ہے جو کہ 2019 سے اپریشنل ہے ایک ہزار میگا وارٹ کا قائدی آزام انہوں نے سولر پارک بہاولپور میں لگایا چلو ٹھیک ہے اٹلیس بھائی سولر سے جتھو سفری بھی جلی بن نہیں ہے وہ چھوٹے پلانٹس لگاتے ہیں دیکھیں چائنیز کی یہ حرکتیں جو ہیں مطلب how they they're playing with us اور جہاں پہ 50 میگا وارٹ ہائیڈرو چائنہ دوڑ فنڈ فارم جو تھٹا میں بنا تھا وہ بھی اپریشنل ہے 2017 سے جہاں پہ تھوڑے تھوڑی بجلی بنتی ہے بن نہیں ہے وہ ہائیڈرو سے بنا لو جو ہے وہ اس سے بنا لو کیا اسے بولتے ہیں سولر سے بنا لو لیکن جہاں سے کوئلہ چاہیے جہاں جو کہ ٹیکنالوجی ہے وہ ڈوٹیٹ ہو چکی ہے پوری دنیا میں کوئلے کو ختم کیا جا رہا لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ کیا جا رہا پھر اسی طرح ایک سو میگا وارٹ کا ونڈ فارم جو ہے وہ تھٹا میں بنایا گیا سندھ کے اندر وہ بھی اپریشنل ہے لیکن وہ سو میگا وارٹ ہے نا مطلب آپ دیکھیں اس کی کیا ویلی پہتچاس میگا وارٹ کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سو میگا وارٹ کے جو کہ کافی زیادہ پلانٹس اس میں یہ حقیقت ہے یہ تقریبا جو چائنیز کی مدد سے بیس اکیس جو پاور پوائنٹس جو تھے پاور پلانٹس جو تھے وہ لگے تھے جو کہ بہت زیادہ تھے ہمارے لیے ہمیں اپریشنل کرنے کے لیے ہمیں یہ پیسہ چاہیے تھا اگر یہ ہمیں پیسہ نہ ملتا تو اس کی فارق ہو کیسا یہ جو بجلی چل رہی ہے اس وقت پاکستان کے رورل ایریا اس میں جو چھے آٹھ گھنڈے کی بجلی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے سے ہماری تو بچو بیس بیس گھنڈے شاید بجلی جاتی ہم بیس بیس گھنڈے بجلی جاتی اگر چائنیز یہ پاور پلانٹس نہ لگاتے کیونکہ ہماری ہماری پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس پاپولیشن کو کیسے کٹرول کرنا ہے اسی سارے ٹرانسپورٹیشن کے نیٹروک انہوں نے ہمیں بنا کے دیا وہ بھی بہت اچھا تھا ہیویلیا میں انہوں نے ہمیں پشاور کراچی موٹروے کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آرنج لائن میٹرو لاہور میں نوازشلی صاحب نے اپنے لیے بنوالی شہر کے اندر حالانکہ شہر کے اندر ہے اس کا سی پیک چائنہ پاکستان اکنومک آرڈر سے کیا تعلق ہے لیکن کیونکہ ہمارے پولیشن نے الیکشن جیتنے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا پائن احسانوں جیڑی ہے نا اے تسی اے دے دیو پھر اسی طرح پائلٹ پروجیکٹ ڈیجیٹل کرسٹیل ملٹی میڈیا برادکاست اس طرح کے بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں انہوں نے ہمیں لگا کے دیئے پھر لانگ ٹرم پلانز بھی کچھ جو تھے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے جس میں بڑے پیمانے پہ جو ہیں وہ اکنومک چینہ پاکستان اکنومک آرڈر نے ہمیں بڑی مت کرنی تھی اور کی لیکن question یہ آتا ہے کہ آپ کے ہاں business تو آیا ہے آپ کے ہاں چیزیں تو آئی ہیں لیکن مار وہاں سے پڑی ہے جہاں پہ آکے آپ نے آپ کی political management خراب ہے آپ ایک authority create کرتے ہیں ایک بندے کو fit کرنے کے لئے آپ نے پوری authority بنا دی اس authority میں میں بتا سکتا ہوں کہ اس authority میں اور کون لوگ تھے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس authority میں کام کرتے رہے لیکن وہ ان کو one time job دی گئی کیونکہ وہ blue eyed تھے کسی کے authority کے chairman بھی blue eyed تھے کسی کے سو یہ دیکھیں پاکستان کے جو resources ہیں اس طرح جب ضائع کیے جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا بڑی تکلیف ہوتی ہے اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ایک ہیں یار لوگ یہ غریب لوگوں کا جسے ہیں خون پسینہ چوستے ہیں یہ سب لوگ ایک ہیں ان کو کوئی ترس نہیں آتا کسی پہ ان کو کوئی ترس نہیں آتا کہ اس عوام کی 24 کروڑ عوام ہیں یہ کتنے آپ عربوں ڈالر کے کرزے لے کے کھا پی جاتے ہیں للے تللے کرتے ہیں اپنے بچوں کو سیٹ کر دیتے ہیں باہر پیسہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں ڈالرز باہر چلے جاتے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ غریب کے لیے یہ ہو رہا ہے ان کے لیے تسلیہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ ٹویٹر فیس بوک اور ٹی وی پہ لڑائیاں رہ جاتی ہیں وہ امیروں کی لڑائیاں دیکھنے کے لیے غریب رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر یہ انتہائی unfortunate سی سیچویشن ہے مجھے بڑی شرمندگی اور دکھ ہوتا ہے اور آج یہ سی پیک آثورٹی بند ہوئی ہے تو اس کا ذرا آرڈٹ بھی تو کرائے نا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو آثورٹی بند ہی کر دینا اور یہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اوپر بات ہی کوئی نہیں ہے یہ آسم صلیب آجواز صاحب سے پوچھا جائے یا ان لوگوں سے پوچھا جائے بھائی کہ یہ جو اربوں ڈالر کے آپ نے project تھے ان کے کیا کیا آپ نے بہت سارے آپ نے فائدے اٹھائے ہوں گے آپ نے بہت کچھ کیا آپ ہمیں ذرا بتائیں تو صحیح سی پیک آثورٹی کے benefits تو بتائے جائیں یا پھر یہ ہے کہ یہ ایسا نکوال صاحب جو کہ مارے planning and development کے منسٹر وہ سمجھتے ہیں planning and development میں ہوں اور سی پیک تو میرے نیچے نہیں ہو گئی اگر سی پیک آثورٹی میرے نیچے ہو تب بھی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک آثورٹی رکھوں گا تو ایک اور بندہ جو ہے وہ all in all ہوگا اسے مجھے power آنی چاہیے یہ بھی اس کا مقصد ہو سکتا ہے لیکن اس کی یہ جو confusion create کی گئی ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ سی پیک آثورٹی بنا دیتی ہے کسی ایک شخص کو favor support کرنے کے لیے اس کے پاس نوکری کوئی نہیں ہے اس کو نوکری دینے کے لیے ایک شخص آتا وہ کہتا نہیں ہے ہمارے پاس تو پہلے ہی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم اس کو ضرورتی کوئی نہیں ہے ہماری باقی جو منسٹریز ہیں بڑے زبردست کام کر رہی ہیں ہمیں کیا چاہیے اس کے علاوہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو چائنیز انویسٹمنٹ تھی چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کی ایک تو وہ سیاست کی نظر ہو گئی دوسرا وہ انیفیشنسی کی نظر ہو گئی تیسرا وہ ایکسیسیو لونز جن کی ٹرمز اور کنڈیشن ہمیں پتا نہیں ہے اس کی نظر ہو گئی ہم نے اتنی سیاست کی زرداری صاحب آئے پیپلز پارٹی بلاول صاحب آئے یہ تھی چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا آئیڈیا تو ہم نے شید جنگ پنگ کے دماغ میں ڈالا تھا نواز شریف آیا اس کی پارٹی اس نے کہا یہ تو ہم نے جناب سارا کچھ کیا یہ تو ہم نے ہماری وجہ سے یہ سی پیکٹ بنا یہ ہمارا ویزن تھا ہم نے پاکستان کو دیا عمران خان آیا اس نے کہا یہ دیکھیں اس نے سارے بند کراتے اور کھلاڑی سی اس نے آتے جناب ہر چیز بند کرا دی تیک ہے جی سارا کچھ بند کرا کے ہر چیز شٹ ڈاؤن کرا کے اس نے کہا جی میں سی پیکٹ جتنے منصوب ہیں سب کا معنی کروں گا یہ دیکھوں گا یہ کیا منصوب ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگ ہمیں بے افکرو بنا رہے تھے اتنے مہنگے آپ نے ہمیں سود کرزے دی ہوں ہیں اتنے بڑے زیادہ سود ہم دے رہے ہیں انٹرسٹ دے رہے ہیں یہ کس نے دینے ہیں جب اس نے وہ سارا بند کیا دو چیزیں ہوئیں ایک تو سی پیک بند ہو گیا سارے کا سارا ٹھیک ہے جو کہ نئی بند ہونا چاہیے تھا سیکنڈ اگر آپ ریویو کر رہے تھے تو آپ چپکے چپکے ساری جو ہے وہ جسے چپکے چپکے سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی پرابر انٹرنل اسیسمنٹس کرتے رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہیں پھر چائنیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ 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 چیزیں ہیں یہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر لیں لیکن پرابلم یہ تھا کہ ہم نے جب ان کو کہا ہم نے ریویو کرنا ہے ساتھ ہمیں آئی ای 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 ایف کے پاس جانا پڑا ساتھ ہمیں سی پیک کی ٹرمز این کنڈیشن ڈیکلیئر کرنی پڑ گئی ساتھ ہی چائنیز غصے میں آگئے ان کو پیسہ چاہیے اور یہ بندہ نمہ آیا ہے انہوں سمجھ نہیں بھی ہون دی انہوں نے کہا تھوڑی در تسی بھی جڑانا تھوڑا رکھو پانچمہ چیز یہ تھی انہوں نے کہا جناب کیونکہ یہ جو انہوں نے پاکستان نے اپنی پارٹ اپ دا بارگین کی تو بھی پیسے نہیں دیئے یہ ایک پروجیکٹ چلتا ہے اس کا لیٹ سے سیونٹی پرشنٹ ہمارے بینکنگ سیکٹر دے گا یا ہماری کمپنیاں دے گی تو تیس پرشنٹ آپ نے بھی تو دینا ہے وہ پیسے دے ہم اسی دیانے دینا ہنڈر پرشنٹ تسی کرو جو ہم نے اپنا دینا تھا وہ ہم دے نہیں سکتے تھے بینکوں کے پاس ہمارے اتنی طاقت نہیں تھی تو ایٹ دی اینڈ آف دے ہم انہی پر سارا کوئی ڈال دیتے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے سی پیک کیا انہوں نے کیا پیسے نہیں لانے مزید سو امران خان صاحب سی پیک بند کرنے والوں میں سے ہیں باقی کریڈٹ لینے والے میں سے ہیں اور چائنیز وہ غصہ کر گئے اور امران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں ملک کے مفاد میں کروں گا بات ان کی ٹیکنیکلی بات تو صحیح ہے لیکن ملک کا مفاد یہ تو نہیں ہے کہ ملک مفاد بینے میں ہر شاہی بند کرا چڑھو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جب یہ لارجر پولیٹیکل اس طرح کے جو نیشنل پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ساری جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا ایک کنسینسس ڈیویلپ ہوتا ہے اور یہ کنسینسس فوج نے ڈیویلپ کیا تھا ان ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھا کے کہ آپ جو مرضی پولیٹیکس کریں لیکن یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ انفرسٹرکچر آ رہا ہے پاکستان میں خدا رہا ہے اس کو قبول کریں اور یہ سیاسی جماعتوں نے پھر ڈنڈے کے سر پر ان کو بٹھایا گیا اور انہوں نے تنقید بند کی اس کی پھرڑ لو پھر عمران خان نے کر دی عمران خان آپ کو پتہ وہ جنہوں نے ایک کاری تھی اور تھرسلی مچاہ دیں بعد دوپا میں زلیل ہوں دے رہے ہیں سو یہ چیزیں جو ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس طرح ہم نے سی پیک بھی تباہ کر دیا میں جو سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سی پیک کا نقصان ہوا ہے فائدہ بہت ہے نقصان جو ہوئے جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا وہ نقصان یہ ہے کہ جتنی بھی ایک ہمارا image باہر گیا تھا کہ جناب دہشت کر دی کہ جنگ لڑی جنگ جیتی اب ہم back to normal ہم روٹین میں واپس آ رہے ہیں بہت اچھی چیز تھی ہمارا image پوری دنیا میں گیا ہے اور اب normalization ہو رہی ہے problem کہاں پہ آیا ہے one insurgency بلوچستان میں چلتی رہی problem کہاں سے آیا ہم لوگ جو ہیں وہ اور اس کا جو نقصان ہوا ہمیں westerns یہ کہتے رہے کہ آپ صرف اور صرف چائنیز کو وہاں پر project دیتے ہیں اور بندے کو آپ نے level plank field نہیں دی تیسرا جو سب سے بڑا نقصان ابھی تک پاکستان کو پچھلے آٹھ سالوں میں ہوا وہ یہ ہوا کہ اس سی پیکٹ پروجیکٹس کی آنے پر پاکستان میں جو investment آنے کے بعد ایک international investment کا دروازہ کھلنا چاہیے تھا پاکستان میں جو نہیں کھلا جس کی وجہ سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو project بننا کام ہو گیا کام بہت زبردست تھا لیکن ہم نے کیا کیا کہ جو ہمیں چیزیں وہ چائنیز دیتے تھے وہ کوئی اور دیتا نہیں تھا سو ہم نے جو تھا وہ لے لیا سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں جو چیز چاہیے ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں جو international investor اس کو بھی equally لے کے آنا جس طرح ہم نے چائنیز کو لے کے آنا تھا تو یہ چیزیں بڑی 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 important ہے پاکستان کے لیے ہم نے اس سارے process کو گوا دی ہے ہم اس وقت پریشانی میں ہیں unfortunately اگر ہم نے اس کو بہتر نہ کیا تو پاکستان میں ہمیشہ کے لیے جو foreign direct investment کے دوازے شاید بند نہ ہو جائیں ساڑھے تین سو ملین ڈالر ایس پر Bloomberg ہمارے دوزاری کس میں ایسے foreign direct investment آیا انڈیا ایچھ unicorn تو unicorn کھلی جا رہی ہے پیسہ آرہا ہے development ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں اندھیرے ہی اندھیرے آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف آپ کے پاس چائنہ ایک طرف انڈیا ترقی ہو رہی ہے ادھر افغانستان ہے ڈوبا ہوا ہے اور ادھر ایران ہے حالات خراب ہیں ہمیں افغانستان اپنی طرف کھینچ کے لے گیا ہے ہمیں چائنہ اور انڈیا کی ترقی اپنی طرف کھینچ کے نہیں لے کے جاری اس کو سوچنا ہے اور یہ ایک بندے کے بس کا کام نہیں ہے یہ پوری عراسط کا کام ہے سٹیٹ کا انسٹیٹیشن کا سوسائٹی کا معاشرے کا ہر پیمانے پہ کام ہے چینیاں کو بڑا خد ہے کبھی کونفرنسیز ہو رہی ہیں چینی پیسہ دے رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن at the end of the day there is nothing which has come out as an important outcome سوائے اس کے کہ وہ جو سڑکیں بن گئی power projects بن گئے اس کا یہ پرابلم ہوئے وہ ہمیں شورٹ ٹرم فائدہ ہے لیکن لانگ ٹرم موسیقی